موسیقی موسیقی پرید دست ساتھیوں نمشکر سائیت تیزگت کرکا میں میں پربات میسٹر آپ سبھی کا ہر دیکھ شواغتیں میں ابھی دندن کرتا ہوں ساتھیوں جیسا کی ہم سبھی دیکھ رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں کہ آزادی کا یہ جو عمرت بہت سو ہے اپنے پچھتروے ورس میں ہیں اور جب ہم آزادی کے عمرت بہت سو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سہسا بہت ساری کیجیں ہمارے دماغ میں کون جھنے سے لگتی ہے ایک طرف آزادی کو لے کر جو ہمارا سواتن تشمر ہے اس کی جو انگوند ہے وہ ہمیں محسوس بنے لگتی ہے اور دوسری اور آزادی جو ہمیں پراپت ہوئی ایتن امبے سنگھرسوں کے بعد تو اس کو سہجنے کی بھی ایک ہمارے اندر جی جی ویشہ اور اس کا بھاو دکھائی دیتا ہے جب ہم اس بھاو کے پرگٹی کرن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک کعوی کا پرسفوٹن ہوتا ہے قویتاؤں کی یاد آتی ہے اور ہمارے بہت سارے رشنہکار ہمیں ہمارے دل و دیماغ میں توڑنے لگتے ہیں ایسی ہی ایک پرسفوٹی میں میتھل سنگھ پت جی کی قویتہ کا کرنا چاہوں گا یہاں پہ جس میں انہوں نے ادھرت کیا ہے بھارت بھارتی میں کہ بھو لوک کا گوراو کہاں پرکرتی کا پرن استھل کہاں پھیلا منہور ہم گری گنگا جل جہاں سمپون دیشوں میں کس دیش کا اتکرس ہے وہ بھارت ورس ہے جب ہم میتھل سنگھ پت جی کی ان قویتاؤں کا جب ہم احساس یا اس کی انبھوتی کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ آزادی کو لے کر کے کتنے ہی دیوانے ہستے ہستے فانسی کی بلیویری پہ چڑھ گئے اور انہیں آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے ہم جنہیں جانتے ہیں ہم ان کا نام تو لے رہے ہیں پر کئی ایسے انام بلیدانی ویرگتی کو پرابت ہوئے جن کی کیول اس برتیاں ہمارے اندر کسی نہ کسی روپ میں ایک احساس کے روپ میں انہوتی کے روپ میں ہمارے اندر موجود ہے آج ہم اسی احساس کو اسی موجودگی کو ہم آپ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ اس میں باٹنے جا رہے ہیں اور اس سگند کو ہم آج بڑھائیں گے قویتاؤں کے مادیم سے اور ان قویتاؤں پر آج ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے اسٹیوڈیو میں موجود ہیں سری پتی رشمین گپتا جی رشمین جی آپ کا اسٹیوڈیو میں شاگت ہے دھنیوات پرابات جی ہم رشمین جب بات کرتے ہیں قویتاؤں کی اور جیسا کی ہمارا جو ہندی ساہیت ہے وہ بہت بھنڈار سے بھرا پڑا ہے یا دی ہم ایک طرح بینٹھل شرن گپتا جی کی بات کریں دوسری اوسیٰ آم شرن گپتا کی بات کریں سوہن لال دیویدی جی کی بات کریں اور ایک پورا دیویدی یوگ محویر پرشاہد دیویدی جی کی پیڑنا سے مجھے ایسا یاد آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے کہ آزادی گھولے کر کے انہوں نے کتنی پیڑنا دی اور کتنے قویوں نے ان کی پیڑنا سے دیز بھکتی پر رچنائیں رچی تو آپ جب سمکالین قویتاؤں اور سمکالین دور کی ہم جب بات کرتے ہیں آزادی کے بات کی تب بھی بہت ساری ایسی رچنائیں ہیں جو ہمارے آس پاس دیکھنے میں بھی آتی ہیں پڑھنے میں بھی آتی ہیں ہم اپنی اس چرچہ کا پرارم جو ہے آپ کے ایک سوارشت کعوی پاٹ سے کریں گے تاکہ ہماری جب درشاک اس کارکم کو دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں یہ قویتہ شن کر کے کافی اچھا احساس ہوگا اچھے انگھوٹی ہوگی تو آپ پرارم کریں اپنے ایک سوارشت کعوی پاٹ سے جی پر بھاٹ جی میری رچنا کا شیرشت ہے پاون بھارت بھویاں چچس گڑے بھائشہ میں بھارت بھویاں بڑ پاون لاغے نا بھارت بھویاں بڑ پاون لاغے نا دنیا میں سب لے سہاون لاغے نا بھارت بھویاں بڑ پاون لاغے نا دنیا میں سب لے سہاون لاغے نا دنیا میں سب لے سہاون لاغے نا دے وی دیو تا جی ہاں جن میں رام لخن او کرشن کنہیہ او ترے ہے گنگا میں ایسے پاون بھارت بھویاں دے وی دیو تا جی ہاں جن میں رام لخن او کرشن کنہیہ او کرشن کنہیہ ایسے پاون بھارت بھویاں پانی گنگا جی کے پاون لاغے نا پانی گنگا جی کے پاون لاغے نا دنیا میں سب لے سہاون لاغے نا بولی بھاکھانی بانی گھر گھر راجہ گھر گھر رانی ہری شندر کے جی سیدانی امبر ہے یہاں کے کہانی بولی بھاکھانی بانی گھر گھر راجہ گھر گھر رانی ہری شندر کے جی سیدانی امبر ہے یہاں کے کہانی گھر گھر رانی گھر دوواری من بھاون لاغے ناں دنیا میں سب لیں سہاون لاغے ناں دنیا میں سب لیں سہاون لاغے ناں بھوئیاں ہی راں موتی اگلے سکھر ہوتے سنچا بیہنیاں بیٹا ویر شیواجی جیسے چاسک رانی جیسے بٹیاں بھوئیاں ہی راں موتی اگلے سکھر ہوتے سنچا بیہنیاں بیٹا ویر شیواجی جیسے چاسک رانی جیسے بٹیاں مٹ مٹ بولے من بھاون لاغے نا دنیا میں سب لے سوہاون لاغے نا بھارت بھوئیاں بڑ پاون لاغے نا دنیا میں سب لے سوہاون لاغے نا دنیا میں سب لے سوہاون لاغے نا بہت اس میں کافی مرم ہے آپ کی اس قویتہ میں اور جب آپ بھارت بھوئیاں بڑا پاون لاغے نا جب آپ کہہ رہی تھے اور اس میں آپ نے بھاو کے ساتھ سبدوں کے پیرویا ہے آپ جب اس کاوکیر رشنا کر رہے تھے تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہ کس پرکار سے گمفت ہونے چاہیے بھاونائیں کس پرکار سے اس میں سماہیت ہونے چاہیے پرباد جی کوئی بھی رچنا لکھنے کے لیے ہم کو پہلی بات تو یہ ہے بھاووں سے بھرا ہونا چاہیے اور جس پرکار کے بھاو ہمارے اندر بھرے ہوں گے وہی بھاو ہماری رچناوں میں چھل گیں گے جاہر سی بات ہے کہ ہم بھارت بھومی جس میں جنم لینے کے لیے دیوی دیوتا بھی ترستے ہیں اس پاون بھومی میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس کے پرتی ہمارے من میں جو اپار شردہ ہے وہ تو ہماری رچناوں میں آئیں گی ہی تو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے دیوی دیوتاوں کو اپنی بولی بھاکھا کو اور اپنے یہاں کی سنسکرتی کو ہماری دھرتی ماں کو میں سمرپیت کرتے ہوئے یہ رچنا لکھوں اور اپنی چھتیس گڑی بھاشا میں ہے تو جہر سی بات ہے اس کے سگھر جو شبد ہیں وہ کہینے کہیں ہمیں ترپتی دیتے ہیں جب ہم رسمی جی جب ایک کویتری کی روپ میں جب ہم ایک بھاؤ بھومی کی بات کرتے ہیں اور اس بھاؤ بھومی میں اور اس کے جو کیندر میں ہم ایک بھارت ماتا کی اس کا گروہ گان کر رہے ہیں اس کی مہیمہ کا ورلن کر رہے ہیں تب یہ جو شبد ہیں اور یہ شبد جو بھاؤ کے کارن پرگٹ ہوتے ہیں ہماری لیکھنی کے ماتھیم سے تب آپ کیا مانتی ہیں کہ کین کین باتوں کا مطلب بہت زیادہ سہجتہ سے مطلب اس کا دھیان دیا جانا چاہیے کویتہ کی مرم میں جی میں تو یہ ہی کہوں گی پرباد جی کی ہماری رچنا ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں سامنے والے کو وہ ایسی ویسا ہی سمجھیں تب ہی تو ہماری لیکھنی سفل ہوگی اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں اور آپ کی لیکھنی کچھ کہہ رہی ہے سننے والا کچھ سمجھ رہا ہے تو یہ تو پورن تیا نائم سافی ہوگی آپ کی رچنا کے ساتھ اور شروع تاو کے ساتھ یہ بات بلکل آپ نے صحیح کہی کہ جب ہم اپنے پاٹھکوں کے لیے جب اس کی رچنا کر رہے ہیں تو اس کی عویقتی اتنی شہج اور سرل ہونی چاہیے کہ وہ اسے سمجھ میں بھی آئے اور اس کے بھاؤں کو وہ محسوس کر سکے تو جب ہم بھاؤ کی بات کرتے ہیں اور کسی بھی قویتہ کا مجھے ایسا رکھتا کہ پردھان تطور بھاؤ ہی ہے کہ بھاؤ نہیں ہے تو پھر وہ قویتہ نہیں ہے تو آجادی کی جو یہ مجھے انگونج ہے قویتہوں میں اور جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے راشت قوی دنکر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دنکر نے بھی آجادی کی پورو اور آجادی کی پرشات بہت سارے انہوں نے قویتہوں کو رچا ہے جیسے مجھے یاد آتا ہے ان کا ایک رچنا انہوں نے پرسلام کی پرتکشا میں لکھا ہے سمر شیش ہے جنگنگا کو کھل کر لہرانے دو سیکھروں کو ڈبنے اور مکٹوں کو بہجانے دو پتھریلی اچھی جمین ہے تو اس کو توڑیں گے سنتل پاٹے بینا سمر کی بھومی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے آجادی کے بعد انہوں نے اس بھاو سے لکھا ہے کہ ابھی بھی سمر شیش ہے ابھی سمر شیش ہے نہیں پاپ کا بھاگی کیا ویاد تو ایک کوئی جو اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ابھی اس کی جو اپیکشہ ہے اس کا جو لکھش ہے جیسے ہم بھارت بھوئیاں کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں بھارت بھوئیاں کو اس شکھر پہ پہنچانا ہے اس شکھر پہ لے جانا ہے جس سے بھارت کی جو اس کی جو پراشنطا ہے اس کا جو پراشنط گورو ہے وہ پورا استھاپیت ہو سکے میرے خاص سے آپ کی بھی رشنا تتوں میں یہ سب چیزوں کی بات آپ کہہ رہی ہیں آپ کی جو ایک انی رشنا ہے جس پہ میں پورا آنا چاہوں گا جو ہندی میں آپ نے لکھی ہے اس کی بھی ایک شروعات ہو جائے ایک پارٹ سے رسمی جی ہمارے دسک جب اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس کو سن کر آنندیت ہو سکیں پرباد جی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے دیش کی بات کرتے ہیں دیش کے اوپر جب ہم رچنائے کرتے ہیں تو وہ رچنائے کئی طرح سے ہوتی ہیں ایک تو ہم اپنے ماتری بھومی کو سمرپت کر کے لکھتے ہیں جو ان کی خوبصورتی کو ان کی مہمہ کا ہم بکھان کرتے ہیں لیکن ہمارا جو منوشی جیون کا جو جن ملینے کا ادیش ہے اگر ہم اس ادیش پر جائیں تو اس کا ایک ہی ادیش ہے کہ ہم اس پوری دھرتی کو سورگ کے سمان سندر بنائیں ہمارے دیش کی بات نہیں ہے پورے ویشوی کی بات ہے اور ہمارا بھارت دیش تو ایسا شانتی پرے دیش ہے انہوں نے پوری دنیا کو شانتی کا سندیش دیا ہے شانتی کا پارٹ پڑھایا ہے تو جب ہم کسی گھٹناوں سے چاہے وہ ہماری کمجوری ہو یا دوسروں کی کمجوری ہو جب ہم ادویلیت ہوتے ہیں تو وہ رچنائیں کچھ الگ سی ہوتی ہیں ادھاران کے طور پر میں آپ کو اپنی رچنہ ہندی کی سنا رہی ہوں ماں کا احوان بھارت ماں ہم سے کیا چاہتی ہے جے اُٹھو، جوانا جاگو تم بھارت ماں pół لال ہو ماں کے دل کے ٹکڑے ہو تم سچے پرتی پا لے ہو ماں کے دله کے ٹکڑے ہو تم سچے پرتی پا لے ہو اُٹھو جوانا جاگو تم بھارت ماں کے لال ہو تود دوساری جنجیرے آگے تم کو بڑھنا ہے توڑ دو ساری جنجیرے آگے تم کو بڑھنا ہے آندھی آئے توفاں آئے کہیں نہ تم کو رکھنا ہے آندھی آئے توفاں آئے کہیں نہ تم کو رکھنا ہے بیڑیاں کاٹو دکھی سکھے سپنوں کو گڑھنا ہے توڑ دو ساری جنجیرے آگے تم کو بڑھنا ہے آگے دیکھئے گا خنکار چوڑیوں کی دیکھو بندیاں ماتھے کی ڈول رہی چیک چیک کر ماتا آج تم سے ہے یہ بول رہی امن کے سب گدھاروں پر ٹوٹ پڑو بجلی بن کر تم سا ہس کا ڈھال ہو ماتھو جوانو جاگو تم بھارت ماں کے لال ہو ماں کے دل کے ٹکڑے ہو تم سچے پرتی پال ہو ماتھو جوانو جاگو تم بھارت ماں کے لال ہو یہ تو آپ نے اتنی اچھی ایسا رکھتی دی ہے اپنے قویتہ کی اماد دیم سے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اسے آدمی سنکر کہ بھاو ویبھور تو ہوگا ہی ساتھ میں ایک سجک پرہری کی بھومی میں بھی آئے گا کہ اسے کیا سجکتہ رکھنی ہے اپنے ماتھے بھومی کی رکشہ کے لیے اور کن بری نظروں سے اسے بچا کے رکھنا ہے اپنے وطن کو مطلب میں جب آپ کی قویتہ پڑھ رہی تھی اس کا پارٹ کر رہی تھی تو مجھے بھی پورو پردھار منتری اٹل بیہاری باچپی جی کی ایک قویتہ یادہ نہیں لگ گئی اس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا اسے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے میری اینکیاون قویتہوں میں کہ ایک ہاتھ میں سرجن دوسرے میں پرلے لیے چلتے ہیں سبھی کرتی جوالہ میں جلتے ہم اندھیاروں میں جلتے ہیں آنکھوں میں ویبھوں کے سپنے ہو پگ میں توفانوں کی گتی ہو راشٹ بھکتی کا جوار نہ رکھتا آئے جی جس کی ہمت ہو تو یہ یہ جو سمویدہ کے یہ جو سور ہیں اور جب ہم بھارت بھوئیاں کی بات کرتے ہیں بھارت بھومی کی بات کرتے ہیں کیونکہ بھارت کیول ایک جبین کا ٹکڑا تو ہے نہیں ہم نے اسے ماتا کی یہ اس تھان میں شوشو بھی کیا ہے بھارت بھارت ماتا ہے تو جب ہم اس پرکار کے جب ہم شبدوں کے دورہ اور اس پرکار کی قویتہوں کی دورہ ہم ایک اپنی بھاو بھنگیمہ سمکت کرتے ہیں ماں کی چڑنوں میں تب ایک قویتری کی روپ میں آپ کن چیزوں کو اور دیکھ سمکتے ہیں کہ ایک کہویتری کی نظر سے اس کی دشتری سے کی ایک کعوی میں اور کیسے کیسے رشانہ بھی ہونے چاہیے کیسے کیسے اس کے پردان تکت ہو نی چاہیے تاکہ ہمارے جو دیش کی جو نئی پیڑھی ہے جو نونیحال ہے وہ آرہے ہیں اور ایک یواغ ترمائی آ رہی ہے کیوں کہ دیش میں آزادی کا اور ساتھ ساتھ جنسنگھیا کا میں جہاں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی سنگھرس میں یواغ نے بھی اپنی بہت بھاگیداری دیتی ہے اور اس میں کسان مزدور ہمارے جو ہیں وہ ادھگاہدھک سنکھا میں سملت ہوئے تھے گاندھی جے کی آہواہن پہ بالنگذر تلک جے کی آہواہن پہ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اتحاس میں تو آپ کی جو رچنا کے سنسار میں آپ مازدھر کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں اس کا بھی کچھ پرگٹی کرن ہو جائے جی پرگھائی جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم بھارت بھومی کے اوپر اپنے دیش کے اوپر اپنی ماطری بھومی کے اوپر 裸 veins Trendектив کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دیماغ میں دو باتیں要تی ہے ایک یہ ہے کہ ہماری بھرات ماتا ہم سے کیا چاہتی ہے ہم سےidän امید کرتی ہے ہم کو کس طرح کا وہ مارگ درشن دینا چاہتی ہیں تو اس میں آپ ماتا کی باتوں کو اپنی رچناوں میں ڈال سکتے ہیں وہ کیا احوان کرتی ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی رچناوں میں سنایا دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں دنیا آپ سے کیا چاہتی ہے میں نمن کرتی ہوں ہمارے سوطنترتہ سنانیوں کو جو اتنی کم عمر میں اتنے چھوٹے عمر میں بھی ہستے ہستے شہید ہو گئے لوگوں کے لیے پریڑھنا استرود بنے کس طرح انہوں نے سنگرش کیا کتنے دکھ سہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اور وہ جو سنگرش ہے وہ آج بھی ہمارے رکت میں پرواہیت ہے اور اب میں بات کرتی ہوں کہ ہم ماتا کو کیا دینا چاہتے ہیں یوہا پیڑھی جو ہے وہ اپنی بھارت ماتا کو کیا دینا چاہتی ہے ویروں کی پرتیگیا میری رچنا کا سرشک ہے جے جے میں پرستود کرتی ہوں سوالت آجادی ہے ہم کو پرانوں سے بھی پیارا بھولو مط آجادی ہے ہم کو پرانوں سے بھی پیارا بھولو مط آگ جو ہے دل میں دھڑکن میں اس کو تم سلگاؤ مط آگ جو ہے دل میں دھڑکن میں اس کو تم سلگاؤ مط اپنی برائی پاس رکھو تم سب کے گھر میں لاؤ مط ورنا آئے گا بوچال ڈول اٹھیں گے سنگا سن ایسے تو لٹنے نہ دیں گے پرانوں سے پیارا بھولو ایسے تو لٹنے نہ دیں گے پرانوں سے پیارا بھولو ایسے تو لٹنے نہ دیں گے پرانوں سے پیارا بھولو کاشمیر اور وندیا چل کتب منار ہمارا ہے درشتی پڑے گی جدر جدر وشو ہمارا نیارا ہے تم بھی گاؤ ہم بھی گائیں جنگڑ من ہم گائیں گے تم بھی گاؤ ہم بھی گائیں جنگڑ من ہم گائیں گے کھڑا ہی مالے بلا رہا تیرنگا ہم پہرائیں گے دھرتی ماں کی شان ہے امبر کا ابھیمان ہے ساگر کی گہرائی ہم پروت کی اوچائی ہم ساگر کی گہرائی ہم پروت کی اوچائی ہم ماتری بھومی کی رکشا کو لے کئی جنم ہم آئیں گے ماتری بھومی کی رکشا کو لے کئی جنم ہم آئیں گے تیرے رکشا کو ہم آمر جائیں گے آجادی کے مہتصو میں مل کر ہم سب گائیں گے تیرے چرنوں میں ماں ہم سب کچھ ارپڑ کر جائیں گے تیرے چرنوں میں ماں ہم سب کچھ ارپڑ کر جائیں گے تو یہ جو آپ نے جن پنگتیوں سے اپنی قویتہ کا آپ نے سماپن کیا ہے اس میں بہت ہی ایک سروس ارپڑ کرنے کی بات یہاں پہ مطلب ایک قویتری جو ہے کہہ رہی ہے تو اس میں جب آپ ان چیزوں کو جب آپ پیرو رہی تھی ایک شد میں بھاؤ دے رہی تھی تو آپ کیا مانتی ہیں رسمی جی کہ اس میں جو کرنے ہیں تو وہ کرنے کیا ہیں مطلب جب ہم ایک سواتلتری سمر کی بات کرتے ہیں آزادی کی بات کرتے ہیں اور جب ہم پچھتروہ ورس ہے یہ آزادی کا عمرت محصوب تب آزادی کی وہ انگونج جسے ہم سب اس کھلی ہوا میں محسوس کر رہے ہیں اور جب ہم اس کے پارس میں جاتے ہیں تو ایک بلیدان اور ایک ویرگتی کو پراتھ ہوئے سہستروں سرنکھ لائے ہیں نام انام ایسے کئی ہمارے ویر بلیدانی ہیں جنہیں ہم یاد کرتے ہیں اسپران کرتے ہیں اب جو چرن ہے جہاں ہم کھڑے ہیں پچھتروہ ورس پہ تب قویتہ کا جو درشکون ہے یا قویتہ کا آدرش جو ہے کیا ہونا چاہیے اور قویتہ کیس روپ میں چریتارت ہوتے بھی دیکھنی چاہیے جی پرباد جی میں آپ سے کہنا چاہوں گی پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو شانتی کا سمرتھن کرتا ہے جیو اور جینے دو پر وہ وشواس کرتا ہے ہماری دھارمی کا ستھا میں نے کہا کہ یہاں دیوتا بھی جن ملینے کو ترستے ہیں ایسی یہ بھارت بھومی ہے ہم خود شانت رہنا چاہتے ہیں اور پورے وشوا میں ہم شانتی دیکھنا چاہتے ہیں ہم کسی بھی پرکار کا یہاں بری لہر نہیں چاہتے چاہے وہ ویچاروں کی بری لہر ہو چاہے ہمارے کرموں کی بری لہر ہو یا سنگھرشوں کا کوئی برا دور آئے یہ ہم نہیں چاہتے مانو جیون ایک سنگھرش ہے ہم مانتے ہیں مانو جیون ایک سنگھرش ہے سمیں سمیں پر آتی ہیں برائیاں لہروں کی طرح اڑتی ہیں اور شانت بھی ہو جاتی ہیں پہلے بھی جو رچنائے رچی گئی ہمارے دیش کے اوپر اس میں یہی سندیش تھا کہ ہم شانتی سے جینا چاہتے ہیں پرنتو اس شانتی میں اگر کوئی عورد ہاتا ہے تو ہمیں بھی اس کا عورد کرنا ہوگا اور ہم اس کا جواب دینا بہت اچھی طرح جانتے ہیں گاندی جی کے ستیا اور احنسہ کے شستر آپ نے دیکھ لیے پوری دنیا مانتی ہے کہ کیسے انہوں نے شانتی سے ہم کو آجادی دلائی ہم تیر اور تلوار نہیں چاہتے کوئی ہتھیار نہیں چاہتے ہم شانتی چاہتے اور شانتی ہی ہمارا استر ہے اور اس کو تو منوش کو آجیون سوکار کرنا ہوگا بے کل بے کل بے کل بیسے یہ جو رسمی جی جو باتیں آپ نے بتلائی ہیں بے کل یہ گوھر کرنے لائک ہیں اور چونکہ اب سمیں بھی ہمیں آگے بڑھتی کی ارومتی نہیں دے رہا ہے تو چرچہ کا لگتا ہے یہاں پہ ہمیں اس کو ویرام دینا ہوگا رسمی جی اور ہم اپنے سیرے اپنے درسک ساتھیوں کے پاس ہم اب پہنچیں گے اور یہ امید اور یہ پیچھا کریں گے کہ انہیں یہ چرچہ بہت ہی روچک آنند آئی اور بہت ہی پرسند آئی ہوگی اور اس چرچہ سے وہ بھی اپنے جیون میں کچھ ایسی ہی رشنہ دھرمیتہ کی اور بڑھیں گے ایسا ہمارا بشواش ہے تو رسمی جی آج آپ نے اپنا عامل سمیہ ہمیں دیا اور اسٹیڈیو میں آپ آئیں اس کے لئے میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کو دھنیواد دیتا ہوں اور ساتھیوں جیسا کی ساہیت جگت میں ہمیسا سے ہماری یہ پہل رہی ہے کہ ہم آپ کی سمجھ ایک ایسے مہمان کو لے کر آئیں جو آپ کے آپ کی جو جی گیاشا ہے آپ کے اندر جو بھاو ہیں اس کو وہ پہچانیں اس کو سمجھ سکیں اور اس اندروپ اس کی پرستوطی ہو سکے اور آپ اپنا بھی گیان وردھن کر سکیں آجادی کے عمرت محصو میں ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ لینا چاہیں گے عزاجت ہمیں دیجئے انمتی تمشکار تمشکار موسیقی موسیقی